اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقتم من لسانی یفقہ قولی بکھر موتی دوسرا حصہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے جنت ادن پیدا کی اور پھر باری تعالی نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا اے جنت کچھ بول وہ بولی مروی ہے کہ جب اللہ تعالی نے جنت ادن پیدا کی اور اس میں پیڑ وغیرہ اپنے ہاتھ سے لگائے تو اسے دیکھ کر فرمایا کچھ بول اس نے یہی آیتیں تلاوت کی جو قرآن میں نازل ہوئیں ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہے فرستے جب اس میں داخل ہوئے تو کہنے لگے واہ واہ یہ تو بادشاہوں کی جگہ ہے اور روایت میں ہے کہ اس کا گارہ مشک تھا اور روایت میں ہے کہ اس میں وہ چیزیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی دل میں سمائی اور روایت میں ہے کہ جنت نے جب ان آیتوں کی تلاوت کی تو جناب باری تعالی نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی بزرگی اور جلالی کی قسم تجھ میں بخیل ہرگز داخل نہیں ہو سکتا اور حدیث میں ہے کہ اس کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے اور دوسری سرخ یا قوت کی اور تیسری سبز زبرجد کی اور اس کا گارہ مشکہ ہے اور اس کی گھانس زافران کی ہے ابن کسیر کی روایت ہے یہ غم مت کر اپنے رب کی رحمتوں کے موقعوں کو تلاش کرتے رہو حضرت محمد بن مسلمہ انساری رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کے بعد ان کی تلوار کی میان میں سے ایک پرچہ نکلا جس میں تحریر تھا کہ تم اپنے رب کی رحمتوں کے موقع تلاش کرتے رہو بہت ممکن ہے کہ کسی ایسے وقت تم دعا خیر کرو کہ اس وقت رب کی رحمت جوش میں ہو اور تمہیں وہ سعادت مل جائے جس کے بعد کبھی بھی حسرت اور افسوس نہ کرنا پڑے ابن کسیر کی روایت ہے یہ محسنت احمد میں ہے کہ قیامت کے دن متکبر لوگ چیٹیوں کی شکل میں جمع کیے جائیں گے چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ان کے اوپر ہوگی انہیں جہنم کے جیل خانوں میں ڈالا جائے گا اور بھڑکتی ہوئی سخت آگ ان کے سروں پر شولے مارے گی انہیں جہنمیوں کا لہو پیپ اور پیخانہ پیشاپ پلایا جائے گا ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ملک روم میں کافروں کے ہاتھوں میں گرفتار ہو گیا تھا ایک دن میں نے سنا کہ حاتف غیب ایک پہاڑ کی چوٹی سے باعواز بلند کہہ رہا ہے خدایہ اس پر تاجب ہے جو تجھے پہچانتے ہوئے تیرے سوا دوسرے کی ذات سے امیدیں وابستہ رکھتا ہے خدایہ اس پر بھی تاجب ہے جو تجھے پہچانتے ہوئے اپنی حاجتیں دوسروں کے پاس لے جاتا ہے اور پھر ذرا ٹھہر کر ایک پرزور آواز اور لگائی اور کہا پورا تاجب اس پر ہے جو تجھے پہچانتے ہوئے دوسروں کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے وہ کام کرتا ہے جن سے تُو ناراض ہو جائے یہ سن کر میں نے بلند آواز میں پوچھا کہ تو کوئی جن ہے یا انسان جواب آیا کہ میں انسان ہوں تو ان کاموں سے اپنا دھیان ہٹا لے جو تجھے فائدہ نہ دے اور ان کاموں میں مشغول ہو جا جو تیرے فائدے کے ہیں تفسیر ابن کسیر یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی کشمیریوں کی روہنگیاں مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں یا اللہ آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے ہم سب کو اپنے استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے ہر خوف کی چیز سے امن اتا فرمائیے یا اللہ تمام بیماریوں سے وباؤں سے پریشانیوں سے آفات سے ہماری حفاظت فرمائیے یا اللہ ہم سب کو شفائے کلی اور شفائے حسنہ اتا فرمائیے سبر اور شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے یا اللہ جو مانگا وہ بھی اتا کر دیجئے جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی اتا فرمائیے ربنا تقبل منہ انکا انتا السمیل علیم ورحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ السلام علیکم